دوستو اس ریپورٹ میں کچھ حرام خور اور غلیز لوگوں کی نیچ حرکت دکھاؤں گا دنیا بھر کے نفرتی چنٹووں نے مسلمانوں کو بدنام کر رکھا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان آتنگ فیل آ رہے ہیں پوری دنیا میں صرف مسلم نام بالے آتنگی ہیں لیکن دوستو کون اصلی آتنگی ہے اور دنیا میں کون سب سے آدھا آتنگ فیل آ رہا ہے اس ریپورٹ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریے چینل پر پہلی وانہ ہے سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے کیونکہ اس طرح کے خبروں پر یوروپی میڈیا سے لے کر گودی میڈیا تک کا موہ کبھی نہیں کھلتا ہے خبر سویڈن سے آ رہی ہے سویڈن کے اندر ایک بار پھر سے قرآن کی بحرمتی کی گئی ہے قرآن کو جلایا گیا ہے اور اس بار اسرائیل کی ایمبیسی کے باہر جلایا گیا ہے اور ایک بار پھر سے قرآن کو جلانے کی سویڈن کی پولیس نے اجازت دی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سالی میں نے آپ کو بتایا تھا سویڈن کے اندر کئی بار قرآن جلائے گئے جس کے بعد دنیا بھر میں سویڈن کے خلاف برود پردرشن ہوئے سویڈن کی سرکان نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک قانون بنا رہے ہیں اس قانون کے تحت اگر اب کوئی یہاں پر دھارمک گرنت جلاتا ہے خاص کر قرآن کو جلاتا ہے تو نہ تو اس کو قرآن جلانے کی اجازت دی جائے گی اور اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو سزا بھی دی جائے گی اس طرح کا قانون سویڈن کی سرکان نے سویڈن کی پولیس نے لاغو کر دیا تھا لیکن ایک بار پھر سے خبر آ رہی ہے کہ سویڈن کی سرکان نے اس قانون کو ختم کر دیا ہے سویڈن کی سرکان نے جو قانون بنایا تھا جس کے تحت قرآن جلانے والے کو سزا دی جانی تھی اس قانون کو ختم کر کے ایک بار پھر سے پولیس پروٹیکشن میں سویڈن کے اندر کوئی بھی قرآن کو جلا سکتا ہے اور ایسا ہی کل سویڈن کے اندر ہوا بھی ہے اسرائیل کی ایم بیسی کے باہر دو قرآن جلائے گئے ایک یہودی لڑکی اور ایک لڑکا ان دونوں نے دو قرآن جلائے اور ان کو باقاعدہ پولیس نے پروٹیکشن دی کیونکہ انہوں نے سویڈن کی پولیس سے قرآن جلانے کی اجازت مانگی تھی قرآن جلانے کی اجازت لے کر پولیس کے گھیرے میں کھڑے ہو کر انہوں نے ایک قرآن کو ایسے ہی جلایا اور دوسرے قرآن کو اسرائیل کے جھنڈے میں رکھ کر جلایا جہاں پر یہ لوگ قرآن کو جلا رہے تھے اس کے آس پاس مسلمانوں کی بھیڑ بھی جمع ہو گئی تھی لیکن پولیس ان لوگوں کو پروٹیکشن دے رہی تھی پولیس چاروں طرف سے ان لوگوں کو گھیرے ہوئے تھی جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو روکے ہوئے تھی اور انہوں نے ایسرائیلی ایمبیسی کے بار قرآن کو جلایا میرے دوستو یہ کتنے بڑے حرام خور ہیں سوری اس طرح کی بادشاہ کا میں استعمال کر رہا ہوں یہ کتنے بڑے غلیز اور کتنے بڑے آتنکی ہیں اس کا انداز آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب یہ یہودی لڑکی قرآن کو جلا رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں کیا ہے ذرا دیکھئے عیسائیوں کا دھارمک چن قرآن کو آگے کی ہوئے ہے اور عیسائیوں کے دھارمک چن کو ایسے دکھا رہی ہے اور ایسا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ میں عیسائی ہوں میرے ہاتھ میں یہ عیسائیوں کا دھارمک چن ہے میں عیسائیوں اور اس قرآن کو جلا رہی ہوں دراصل امریکہ کے اندر اس وقت عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں جو ایکتہ دیکھنے کو مل لئی ہے امریکہ کی یونیورسٹیز میں عیسائی جس طرح سے مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں فلسطین کے سپورٹ میں پردرشن کر رہے ہیں یہ چیز ان لوگوں کو بلکل حضم نہیں ہو رہی ہے اسی لیے عیسائیوں کے اور مسلمانوں کے بیچ نفرق پیدا کرنے کے لیے اس طرح سے عیسائیوں کے دھارمک چن کا استعمال کیا گیا قرآن جلاتے وقت ان کے خرافاتی دماغ دیکھئے جس طرح سے یہ لوگ دنیا بر کے اندر آتنگ فیل آ رہے ہیں عیسائیوں کا دھارمک چن دکھاتے ہوئے قرآن کو جلا رہی ہے تاکہ عیسائی اور مسلمان آپس میں لڑ جائے جو ایک تا یونیورسٹیز میں دیکھنے کو مل لائی ہے وہ ایک تا ٹوچ جائے یہ ہیں سب سے بڑے آتنگ کی دنیا میں آتنگ فیلانے کا لوگوں کو لڑانے کا کام کوئی اور نہیں بلکہ یہی خرافاتی لوگ کر رہے ہیں مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں یہ لوگ مہورا بنا رکھا ان لوگوں نے اسلامی نام سے آتنگ کے سنگڑر منا لی ہیں فنڈنگ کر کے مسلمانوں کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں میرے دوستو اس لڑکی نے اسرائیل کے جھنڈے میں رکھ کر قرآن کو جلایا پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر آگ کی طرح پھیل لائی ہے دنیا بر کی میڈیا اس پر خاموش ہے زیادہ کچھ نہیں لکھ رہی ہے نہ بول لائی ہے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے خبر بہت تیزی سے پھیل لائی ہے جب یہ خبر پھیلی کہ اسرائیل کے جھنڈے میں رکھ کر قرآن کو جلایا گیا ہے ایمبیسی کے باہر تو ترنت سویڈن کے اندر جو اسرائیل کا دوتاباس ہے اس کے جو ایمبیسٹر ہیں اس نے اس کام کی نندہ کی ہے اس نے کہا کہ یہ بالکل غلط کیا ہے ہم ایسے کسی بھی دھار میں گرند کا اپمان برداشت نہیں کریں گے اس طرح سے کسی بھی دھار میں گرند کو نہیں جلانا چاہیے ترنت اس کام کی اسرائیل کے راجدوت نے نندہ کر دی کیونکہ پوری دنیا میں یہ خبر پھیلنا بے غیرت جو حکمران ہے ان کی غیرت آج بھی نہیں جاگے گی میرے دوستو ترکی ایمبیسی کے باہر سویڈن کے اندر پچھلے سال کتنی بار قرآن جلائے گئے لیکن مجال ترکی کے موہ سے ایک شبد بھی نکل جاتا سویڈن کے اوپر کوئی ایکشن لینے کی بجائے ترکی سویڈن کو ناٹو کا سدھ سے بنا لیتا ہے ترکی کے راست پتی رجب طیب ایادگار نے اپنے زمیر کا سودھا کرتے ہوئے امریکہ سے لڑاکو ویمان ایف ٹھارٹی فائٹ کی ڈیل کے بدلے سویڈن کو ناٹو کا سدھ سے بننے کی حامی بھر لی سویڈن کافی ٹائم سے ناٹو کا سدھ سے بننا چاہتا تھا لیکن ترکی راضی نہیں ہو رہا تھا ترکی بھی ناٹو کا سدھ سے اور نیم کے مطابق جب تک ناٹو میں شامل سبھی دیش کسی دوسرے دیش کو ناٹو میں شامل کرنے کے لیے راضی نہیں ہو جاتے ہیں تب تک کوئی بھی دوسرا دیش ناٹو میں شامل نہیں ہو سکتا ترکی راضی نہیں ہو رہا تھا اس لیے سویڈن کو شامل نہیں کیا جا رہا تھا ہم سب کو پچھلے سال ایسا لگ رہا تھا کہ ترکی ایم بیسی کے بار قرآن جلائے جا رہے ہیں اس لیے ترکی ناراض ہے اور سویڈن کو ناٹو کا سدھ سے نہیں بنا رہا ہے لیکن دوستو بات کچھ الگ ہی تھی امریکہ نے ترکی سے کہا کہ ہم آپ کو ایف ٹھٹی فائیو ویمان دیں گے ہم آپ کے ساتھ سعودہ کر رہے ہیں آپ کو سویڈن کو ناٹو کا سدھ سے بنانے کے لیے ہمیں بھرنی پڑے گی ترکی راضی ہو گیا سویڈن ناٹو کا سدھ سے بن گیا اور جیسے ناٹو کا سدھ سے بنا ہے ترکی کی سرکار نے جو قانون بنایا تھا قرآن کو جلانے والا اس قانون کو ہٹا دیا اور ایک بار پھر سے سویڈن کے اندر قرآن کو جلانا شروع ہو چکا ہے اور یہ بے غیرت حکمران ابھی بھی صرف اور صرف آنکھے کھول کر قرآن کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں شرم کی بات ہے بہت شرم کی بات ہے یہ حکمران جو ہیں وہ ابھی بھی امریکہ اور اسرائیل سے دوستی بڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں امریکہ کے ودیش بباق کے پربکتہ میٹھو میلر نے کہا ہے کہ دیکھئے امریکہ اور سعودی عرب ایک سمجھوتے پر پہنچنے کے بہت قریب ہیں میں آپ کو لگاتار بتا رہا ہوں نا آپ اپنے دیش کے اندر ہمارے سینے ٹھکانے بنانے کی منظوری اور دے دیں ہم اپنی سینہ کو آپ کے دیش میں اور زیادہ تینات کریں گے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو ایڈوانس ہتھیار دیں گے کئی سارے اور بھی سمجھوتے ہو رہے ہیں جس میں اسرائیل کے ساتھ نورملائزیشن بھی ہے امریکہ کے ودیش بباق کے پربکتہ نے کہا ہے کہ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور کسی بھی وقت امریکہ کے بیچ اور سعودی عرب کے بیچ سعودہ ہو سکتا ہے بس ایک تھوڑا سا روڑا آٹکا ہوا ہے سعودی عرب یہ چاہ رہا ہے کہ غازہ کے اندر سیس فائر ہو جائے اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ سارے سمجھوتے کرنے کے لیے تیار ہیں غازہ میں اگر سیس فائر ہوتا ہے تو یہ سعودی عرب بالے حکمران جو ہیں نا امریکہ اور نتنیاو کی گود میں جا کر بیٹھ جائیں گے دیکھ لینا اگر یہ یود شروع نہ ہوا ہوتا تو اب تک تو بہت زیادہ میل ملا ہو چکا ہوتا امریکہ تو بہت ٹائم سے لگا ہوتا بس ملان ہونے ہی بالا تھا سعودی عرب اور اسرائیل کا پوری طرح سے لیکن پھر یہ جنگ شروع ہو گئی اور یہ معاملہ پیچھ میں ہی لٹک گیا تو ان حکمرانوں سے ہم کیا ہی امیت کر سکتے ہیں لیکن یہ آتنگی جو قرآن کو جلانے کی کوششیں کرتے ہیں یہ نادان بھول جاتے ہیں کہ دنیا کے کتنے بھی قرآن قرآن کو یہ ایسے جلال ہیں لیکن قرآن کبھی مٹ نہیں سکتا لاکھوں کروڑوں دلوں میں قرآن چھپ چکا ہے اور جب یہاں چھپ جاتا ہے تو چاہے کتنے بھی آتنگ کیے کوشش کل نے قرآن کو جلانے کی کسی کی اوقات نہیں ہیں کہ سینوں سے قرآن کو نکال سکے فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ